ایران گیس منصوبہ پاکستان کے لیے کس طرح شروع ہو سکتا ہے اور اس میں کیا بینفٹ ہو سکتے ہیں اور اس پر افغان طالبان بھی جو آپ گیس منصوبے کے کیوں حامی ہیں شام میں روس کی بڑی مومنٹ ایرانی سپیکر ایک اہم پیغام لے کر روس پہنچ گئے یہ سارے معاملات کیا ہیں ان پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اور آپ کو اس ویڈیو کے اند تک ضرور دیکھیں اس میں کچھ اہم باتیں بھی ہیں ناظرین نبی صدر جو بائیڈن کا ایک بڑا اہم انٹریو ہوا جس میں انہوں نے ان پر سے ایک سوال کیا کہ کیا ایران پر سے اقتصادی پبندیاں فتن کی جائیں گی انہوں نے کہا ایران کو مذاکرات کے میز تک لانا بہت ضروری ہے اور جوری معاہدے کو بحال کرنے کے طریقوں پر بھی پھر تبادلہ خیال ہو سکتا ہے یہ سوال جو تھا سی این بی سی جو بائیڈن کا پہلا انٹریو تھا جو کہ ٹی وی کو دیا گیا اور اس میں پہلا سوال ہی ان سے بڑا امپورٹن پوچھا گیا ہے ایران کے بارے میں انہوں نے بڑا ایک سادے الفاظ میں اس کا جواب دیا نو لیکن یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ ایران کا دوہزار پندرہ کا جو معاہدہ یورینیم کا ہے وہ ایک خاص حد تک افسودگی کی اجازت دیتا ہے پھر اس میں ان کی اقتصادی پبندیاں بھی نرم ہونے کی طرح جا رہی ہیں ایران کے سپیکر لیکن روس کے اپنے سپریم لیڈر کا پیغام لے کر روس پہنچ کے وہ پیغام کیا تھا کہ جس کے فوراں بعد ہی شام میں پھر ایک بڑی نکلو حرکت دکھائی دی اور ائرپورٹ پر خاص طور پر جب ایرانی سپیکر سے اس کا سوال پوچھا گیا کہ آپ کے سپریم لیڈر کا وہ اہم پیغام کس سے متعلق ہے تو انہوں نے کہا یہ ہماری ایران کی سلامتی سے متعلق پیغام روس کے صدر پیوٹن کے نام ہے اب اس پیغام کے فوراں بعد شام میں روس کی جو حمیم ائر بیس چوکی ہے اس کی پر نئی سیٹلائٹ کی تصاویر سامنے آئی وہاں پر دو اہم رنویز میں سے ایک کو تقریباً ایک ہزار سے ایک ہزار پچاس فٹ تک بڑھا دیا گیا اب اس کو بڑا کرنے کا فائدہ کیا ہوا کہ اب بڑے بڑے جو ان کے جنگی بمبار جہاز ہیں وہ بھی یہاں پر لینڈ کر سکتے ہیں جس میں مسافروں کے علاوہ بھی جو کارگو کے علاوہ بھی اب اس پروپر اس کو ائرپورٹ میں اس طرح کنورٹ کیا گیا ہے کہ یہ کسی بھی جنگ کی صورت میں یہ فوراں انسٹنٹلی ریڈی ہو سکتا ہے ان میں این وان ٹوٹی فور جہاز بھی جو کسی زیادہ سے زیادہ وزن لاؤ سکتے ہیں وہ بھی یہاں اتر سکتے ہیں اور وہ بھی خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں اب آپ کو پتا ہے کہ یہ مزید کارگو اور مسافر لانے کا پلان جو ہے یہ معمول کی کاروائیوں سے بڑھ کر ہوتا ہے اب شام میں جو روسی فوج ہے وہ اپنے اس اڈے کو بہت لوجسٹکلی انہوں نے ایک بڑا زبردست بیس میں کنورٹ کر دی ہے اور اس کی توسی اور بحالی کی جو ایک تصور ہے وہ کسی بھی حملہ آور کو بہتر طور پر ٹیکل کرنے کے لیے اس راستے کا بستعمال ہو سکتا ہے کیونکہ دوزار سات میں آپ کو سترہ میں آپ کو پتا ہے انچاس سالوں کی علیز ملی تھی شام سے اور اس کے بعد اس میں انہوں نے توسی کی اور صرف یہ علاقہ نہیں بلکہ جو سائل کا علاقہ ہے وہ بھی شام کی حکومت سے روس نے لے لیا ہے اور وہاں پر جتنی بھی ایران کی تنصیبات ہیں اس کے اردگرد بھی روس کے لوگ روس کے فوجی جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں اب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ روس میں شام میں مداخلت سے اب امریکہ کا کیا کانسیپٹ ہو سکتا ہے ادھر کیا پیغام جا سکتا ہے لیکن اس کی وجہ آپ کو تھوڑی سی آگے چل کے بتاتا ہوں کہ یہ سٹریجک سرگرمیاں تو مستحکم کرنے کی کوششیں ہیں ائر بیس کو ظاہر ہے آگے مزید اپنے ائر ڈیفنس کو اور اپنی فوج کو مضبوط کرنے میں لگے رہتے ہیں لیکن ایران کی گیس سے پاکستان کو فائدہ کیا ہو سکتا ہے اگر پابندیاں نرم ہو تو اس میں آپ کو دیکھیں کہ افغان طالبان سب سے بڑے مخالفین تھے اس گیس پلان کے ٹیپی جیسے کہتے ہیں ترکمنستان، اغانستان، پاکستان اور حتیٰ کے انڈیا بھی اب افغان طالبان اس پائی پلان کو تحفظ دینے کا انہوں نے اعلان کر دی ہے اب یہ ایک بہت بڑا اور اہم منصوبہ ہے اگر جو بائیڈن کی ایران سے ڈیل ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ ایران کو بھی ہو لیکن پاکستان کو ان اقتصادی پابندیوں کو بہت بڑا فائدہ ہے پاکستان کا ہر چولہ ایران کی گیس پر چلے گا اور پاکستان کا ہر منصوبہ جیسے گوادر سے لے کر فیصلہ باد کی سنتوہ تک سارے گیس کے مسائل بڑے آرام سے حال ہو سکتے ہیں مہنگائی میں اور عوام کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی کیونکہ اصل گیس اور تیل ہی آپ کو پتا ہے اور ہمارے ملک میں سب سے بڑے ریسورسز ہیں پھر گیس سے بنیو بجلی جو کے انتہائی سستی قیمت پر سستی گیس منصوب ہے اور پھر یہ اہم منصوبہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایران کی جو اقتصادی پابندی ہیں ان میں میں آپ کو پتا ہوں آگے چل کے اس میں مین وجہ کیا ہے اس منصوبے کی اگر تفصیل بھی آپ دیکھیں تو یہ آصف علی زرداری جو اس وقت صدر تھے انہوں نے ایران کے ساتھ شروع کیا تھا خیر کوئی بھی صدر ہوتا شروع ہوئی تھا لیکن اس وقت پاکستان جو ہے لپی جی خرید رہے اور وہ بھی قطر سے اور دنیا سے وہ بہت مہنگے دموں پر ہے اس کی قیمت میں کوئی بتاتا ہوں آپ حیران پریشان رہ جائیں گے اسی لیے پاکستان میں بجلی اور گیس کے مسائل جہاں وہ ختم ہی نہیں ہو رہے اور ان کی وجہ سے آفکورس پھر مہنگائی پر اثر پڑتے ہیں لیکن ابھی جو ایپی پیز ہیں ہمارے ان کی منمانی قیمتیں اور پاکستان کے مسائل میں جو اضافہ ہے اس لیے کہ پاکستان گیس اور بجلی کا جو بل ہے وہ تین گناہ زیادہ ادا کر رہے ہیں اب دوسری طرف ایران جو ہے وہ دنیا کی اٹھارہ فیصد گیس کے زخائے رکھنے والا ملک ہے ایران یہ منصوبہ جو ہے روس چین اور ترکی کے ساتھ شروع کر چکا تھا بعد میں انہوں نے پاکستان کو شامل کیا لیکن پاکستان پر چونکہ قطر اور سعودی عرب کو اس وقت بڑا شدید دباؤ تھا اور امریکہ کی پابندیاں تھی ایران پر اس وجہ سے پاکستان کو اس منصوبے سے ہٹنا پڑا حالانکہ کہا جا رہا تھا یہ مہنگا منصوبہ ہے لیکن یہ مہنگا منصوبہ نہیں تھا کیونکہ پاکستان اسے تین گناہ زیادہ قیمت پر قطر سے اور دوسرے ممالک سے LPG اور LNG یہ خریبتا رہا ہے اب ایران کا اصل پر مقصد یہ تھا کہ یہ ایران کو ایک نیچنل گیس کا ایک حب بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں سے سارے ممالک میں ترکمنستان اغانستان پاکستان ایون کے انڈیا بھی وہاں پر گیس کی اب 21 ملین کیوبک میٹر روزانہ کی گیس پاکستان کو فرام ہو جائے گی اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ جو پاور پلانٹ گوادر میں لگے ہیں ان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ پہلے ہی ایران کی بندرگاہ چار بہا کے ذریعے اس گیس کو پاکستان میں پہنچایا جاتا تھا اس میں بڑی مشکل پڑتی ہے اب یہ کہ پاکستان کا ڈائریک گوادر میں وہاں ابھی بھی اسی سے بندرگاہ سے پہنچایا گیا پاکستان کو ایران جو ہے ایک بڑی بیس بنا کر اس کا نام انہوں نے خاتم الانبیاء کا نام دیا وہاں پر گئے یہ ایک بیس بنائیں گے ہم بہت بڑی اور اس کے جو پیسے ہیں وہ بھی آپ ہمیں گیس کی قیمتوں میں دیں قسطوں میں تو پاکستان اس پہ بڑا خوش تھا کہ ابھی ہم اس بڑے منصوبے میں ایران کے پارٹنر بن جائیں گے لیکن پھر یہ منصوبہ جو آپ کو پتا ہے نہیں چال سکا آگے اب یہ منصوبہ دوبارہ اس کو شروع کرنے کے لیے جو ایران سیگنلز دیے جا رہے ہیں اور یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ چونکہ اب ہم لوگ ایک طرف تو سعودی عرب قطر اور امریکہ کا آپ کو پتا ہے جو اس وقت جو اہم دباؤ تو وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا ریسنلی پاکستان نے جو اپنی سٹین لیا ایک سٹانس لیا ہے دوسری طرف جو ترکمنستان افغانستان پاکستان اور ہندوستان بھی اس میں پائپ لائن ٹیپی جسے کہہ رہے ہیں ٹی اے پی آئی اب اس کو بھی افغان طالبان سے جو ہر وقت خطرہ ہوا کرتا تھا گیس پائپ لائن اڑا دی جاتی تھی اب یہ افغان طالبان خود کہہ رہے ہیں اور یہ ترکمنستان میں گئے ہیں انہوں نے وہاں جا کر اس گیس منصوبے کی جو ہے حمایت کی ہے اور اب یہ منصوبہ چلے گا اگر یہ منصوبہ چلتا ہے تو یہ بھی گیس سمندر کے راستے سے اس گیس پائپ لائن کو لانے کا پاکستان میں بڑا 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 سسٹم ہو سکتا ہے اور اگر یہ گیس لائن پاکستان میں آ جاتی ہے تو پھر ایک ورلڈ وائیڈ کا آپ کو پتا ہے بینکنگ سسٹم ہے سویفٹ اس کا استعمال کرنا پڑتا ہے ابھی پابندیوں کی وجہ سے صرف اس بینکنگ چینل کو استعمال نہیں رہا کر پا رہا اس لئے وہ مجبور ہیں کہ وہ سونے میں ڈیل کر رہے ہیں سونے اور کرنسی کو استعمال کر کے لین دین کیا جا رہا ہے تو اب امریکہ کی طرف سے اقوام متحدہ میں آپ کو پتا ہے جو شمولیت بھی ہوئی ہے بھی ریسنٹلی اور پھر ایران کے معاملات پر بائیڈن کی پالیسی جو ہے وہ موقف ٹرمپ جیسا نہیں ہے تو اس کے سارے اشارے اس طرف جا رہے ہیں کہ وہ ایران پر لگی ہو جو اقتصادی پابندی ہے ان کو جب وہ یورنیم کی افسودگی سے انہوں نے جوڑا ہے لیکن ایران کہہ رہا ہے ہم اس کو افسودگی حکم کرنے کو تیار ہے تو اس لئے اگر ایران نے بھی وہاں سے پوزیٹیو اشارہ دیا ہے امریکہ کی طرف سے پوزیٹیو اشارہ ہے تو آنے والے دنوں میں پوسیبلیٹی ہے کہ یہاں پر یہ ان دونوں کی اگر آپس میں ڈیل ہوتی ہے تو اس سے پھر یاس کا یہ منصوبہ دوبارہ پاکستان کی فیوری میں آ سکتا ہے اور یہ لپی جی اور لن جی کا جو بڑا ہمارے گلے میں ایک توک پڑا ہو وہ بھی ہمارے گلے سے اتر سکتا ہے لیکن اب مجبوری یہ ہے کہ دوسری طرح رشا جو ہے وہ اپنی مومنٹس کو آگے تیز کر رہا ہے اب جون جو اس کی مومنٹس تیز ہو رہی ہیں ان سے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے اور عمران خان صاحب کی حکومت کے پاس بھی ایک بڑا چانس ہے کہ وہ اس منصوبے کو مکمل کر کے پاکستان کو گیس اور تیل کے جو بڑے مسائل ہیں انہیں دور کریں اس سے آٹومیٹکلی پھر آپ کو پتہ گرمیوں میں جو لوڈ شیڈنگ کا عذاب عوام کو ہوتا ہے اور سردیوں میں جو گیس کی قلت ہوتی ہے یہ دونوں مسائل ختم ہو جائیں گے اور الٹینیٹ ہے آپ کی جو مہنگائی اور بڑے بڑے پلانٹ بڑے بڑے منصوبیں ہیں ایکسپورٹ سے خاص طور پر وہ آپ کی بڑھنا شروع ہو جائے گی اور یہ آپ کی پاکستان کی انشاءاللہ تقدیر بدل سکتا ہے امید ہے انشاءاللہ اس پر کچھ نہ کچھ پیشرفت ہوگی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ٹیم کو اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ